پچھلے پچاس سال میں آپ کو کبھی لگا ہو کہ کشمیر کا مسئلہ ابحل ہو جائے جو بڑی طاقتیں ہیں وہ خود امپلیمنٹ کروانے کے حق میں نظر نہیں آتی آرمی جس کو چاہے گرفتار کر لے کشمیر سے باہر لے جائے گولیاں چلائے زخمی کرے چہید کرے ان سے وعدہ تو کیا گیا اس وعدے کو ابھی تک پورا نہیں کیا گیا کشمیر کا مسئلہ ہندوستان لے کر گیا تھا کشمیر عالمی سیاست کی ضد میں آتی حقوق کی جد و جہد ہے آزادی کی جد و جہد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حواتین و حضرات السلام علیکم آج پانچ فروری دو ہزار چوبیس کا دن ہے اور آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں پاکستانی اور کشمیری پانچ فروری کے دن کو یوم یک جہتی کشمیر کے طور پر مناتے ہیں کشمیر آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بانی پاکستان حضرت قائد عظم کے فرمان کے مطابق پاکستان کی شارگ ہے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ شارگ ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر کسی جسم کی زندگی ممکن نہیں ہوتی کسی زندگی کا کسی طرح سے بھی تصور نہیں کیا جا سکتا تو آج ہم جی گفتگو کریں گے کہ پانچ فروری کا جو دن ہے جو کشمیر کا دن ہے یہ دن کیا ہے؟ ویسے تو جو کشمیر کی جد و جہد ہے وہ ایک سو چھتر سال پرانی ہے یعنی کشمیر کی جو جد و جہد ہے اس کا آغاز اس وقت ہوا جب اٹھارہ سو چھالیس میں انگریز نے غلاب سنگھ کے ہاتھ پچھتر لاکھ روپے کے عوض کشمیر کا سعودہ کیا وہ دن اور آج کا دن کشمیری اپنی ازادی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں اس کے بعد ایک بڑی منزل انیس سو سنتالیس ہے جب یہ امکان پیدا ہوا کہ کشمیر پاکستان اپنے خوابوں کی سرزمین کا حصہ بنے گا لیکن وہ اس کا حصہ نہ بن سکا اور اب تقریبا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک سو چھتر سال گزر گئے ہیں ایک سو چھتر سال جو ہیں یہ خوابوں کے سال ہیں یہ کشمیر کے علمیے کے سال ہیں پاکستان جو ہے وہ اس دن کو خاص طور پر اس لیے مناتا ہے تاکہ دنیا بھر کی جو محذب اقوام ہیں ان کی توجہ اس طرف مبزول کروائی جائے کہ یہ جو کشمیری ہیں جب تک ان کو امن اور ازادی نہیں دی جاتی دنیا کا امن قائم نہیں ہو سکتا تو آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ایک بہت اہم شخصیت موجود ہیں آپ کی شخصیت کسی بھی تارف کی محتاج نہیں ہیں آپ معروف ماہر تعلیم ہیں آپ تاریخدان ہیں آپ بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں خاص طور پر دفاعی امور کے آپ ماہر ہیں آپ کا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر خسن اسکری اور ڈاکٹر صاحب کی جو لائف ہے اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک لیونگ لیجنڈ ہے السلام علیکم ڈاکٹر صاحب آئے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم جو گفتگو کریں گے اس میں ڈاکٹر صاحب ہم یہ چاہیں گے کہ آپ جو ہماری خاص طور پر نوجوان نسل ہے اس کی کشمیر کے بارے میں رہنمائی فرمائیں اس شکریہ کے ساتھ کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ یہاں پر تشریف لائے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ یہ جو کشمیر کا خطہ ہے اس کی کیا تاریخ ہے دیکھیں کشمیر کا خطہ جو ہے اس کی تاریخ کا تذکرہ آپ نے شروع میں کیا کہ ایٹین فورٹی سکس سے موجودہ ہسٹری جو ہے اگرچہ یہ ہسٹری تو اس سے بھی پرانی ہے لیکن موجودہ ہسٹری ایٹین فورٹی سکس سے شروع ہوتی ہے اور اس دوران جو کشمیری کی مختلف جنریشنز تھی انہوں نے اپنے حقوق اور اپنی ذاتی حیثیت منوانے کے لیے وقتن فوقتن سیاسی جد و جہد کی لیکن جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں تو پھر یہ نائنٹین فورٹی سیون کے بعد کا جو معاملے ہیں وہ ہم ان کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ اس طرح کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق کہ وہ اپنے سیاسی مستقبل کا خود فیصلہ کریں اپنی مرضی کی حکومت اپنی مرضی کا نظام جو ہے اور اپنی مرضی کی شناخت جو ہے وہ قائم کریں یہ حق ایک سٹیج پہ ان سے وعدہ تو کیا گیا لیکن اس کے بعد اس وعدے کو ابھی تک پورا نہیں کیا گیا اور اسی لیے ہم پاکستان میں کشمیریوں کے ساتھ یک جہتی کا اظہار بار بار کرتے آئے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ ہم تو ہر روز کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور کشمیریوں کے حقوق کے لیے کشمیریوں کے بہتر مستقبل کے لیے پاکستان ان کے ساتھ رہا ہے جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے کشمیر کی اہمیت دیکھیں اس لیے بھی ہو جاتی ہے کہ کشمیر جیوگرافیکلی اس طرح سیچوئیٹڈ ہے کہ انڈیا پاکستان کے بارڈر شیئر کرنے کے علاوہ جو سب سے اہمیت ہے چین کا بارڈر وہاں آگے لگتا ہے دنیا کے اہم ممالک میں چین ہے بلکہ جو کراکورم ہائی وے ہے جو چین سے چلتی ہے وہ کشمیر سے ہوتی ہوئی پاکستان جو ہے پہنچتی ہے پھر یہ بارڈر افغانستان کے ساتھ بھی ان کا لنک ہوتا ہے اور کچھ فاصلے پر آپ کو رشیہ اور سینٹرل ایشیا کے ممالک آپ کو نظر آتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ خطہ ہمیشہ ایک سیاسی اور معاشرتی توجہ کا مرکز رہا ہے اور اس اہمیت کی وجہ سے دنیا بھی کشمیر کی طرف توجہ دیتی ہے بہت شکریہ آپ نے یہ تھوڑا سا ہمیں واضح کیا کہ کشمیر کیا ہے یہ جو مسئلہ کشمیر ہے میں چاہوں گا کہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں تھوڑا سا آپ ہماری نوجوان نسل کے لیے اس کو واضح کر دیں کہ یہ مسئلہ اصل میں ہے کیا دیکھیں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے تاریخ میں کہ قیام پاکستان ہوا نائنٹین فورٹی سیون میں اور اس وقت ہندوستان میں دو قسم کے علاقے موجود تھے ایک تو وہ تھے جو براہ راست حکومت برطانیہ کے مہت تحت تھے جس کو بریٹش انڈیا کا ٹرم اس زمانے میں استعمال کرتے تھے اس کے علاوہ ہندوستان میں بہت سی جو پانسو ستر اسی سے بھی زیادہ چھوٹے چھوٹی اور بڑی بڑی شاہی ریاستیں پرنسلی سٹیٹس تھی اور ان پرنسلی سٹیٹس میں سے ایک سٹیٹ کشمیر تھی کشمیر کا ایک مہاراجہ تھا جو ایک لمبی تاریخ ہے جس طرح ان کا قبضہ کشمیر پہ ایٹین فورٹی سکس کے بعد ہوا تو جب آزادی ملی پاکستان کو تو یہ فیصلہ ہوا کہ کشمیر نے انڈیا کے ساتھ جانا ہے یا پاکستان کے ساتھ جانا ہے اور اس کے لیے جو گائیڈ لائن تھی وہ یہ تھی کہ جو پرنسلی سٹیٹس کے راجہ مہاراجہ ہیں وہ عوام کی خواہش عوام کی ترجیحات کو سامنے رکھتے ہوئے اور جیوگرافی کی حقیقتوں کو سمجھتے ہوئے کہ اقتصادی تعلقات کدھر ہیں کدھر نہیں ہیں ان کے حوالے سے اور عوام کی منشاہ کو سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کریں کہ وہ ہندوستان کا حصہ ہونا چاہتے ہیں یا پاکستان کا حصہ ہونا چاہتے ہیں کشمیری عوام پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے تھے لیکن وہاں کے مہاراجہ نے اس وقت ہندوستان سے ساز باز کر کے ہندوستانی فورسز کو جو ہے وہاں اتروایا کیونکہ اس کے خلاف ایک جد و جہد شروع ہو گئی تھی مہاراجہ کے خلاف اور مہاراجہ کو خیال یہ تھا اور جو کہ صحیح خیال تھا کہ یہ جد و جہد جو ہے اس کو اپنی گدی سے فارق کر دے گی تو انہوں نے انڈیا کی مدد لے کر اپنے اقتدار کو بچایا اور اس طرح کشمیر پہ ہندوستان کا قبضہ ہوا جب یہ معاملہ یونائٹی نیشنز میں گیا جہاں ہندوستان اس معاملے کو یونائٹی نیشنز میں لے کے گیا یونائٹی نیشنز کے تین ریزولوشن ہیں جنہیں ہمیں جاننا چاہیے ایک ریزولوشن ہے اپریل نائنٹین فورٹی ایٹ کا دوسرا ریزولوشن جو ہے وہ ہے اگست انیس سو انیس سو انچاس کا اور تیسرا ریزولوشن ہے پانچ جنوری یا جنوری انیس سو انچاس کا ان تینوں ریزولوشنز کی بنیاد پہ ایک کیس بنتا ہے اور اس ان ریزولوشنز میں یہ کہا گیا کہ جو کشمیر کے لوگ ہیں وہ اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ جو ہے وہ اپنی رائے سے کریں گے اس کے لیے یونائٹی نیشن نے ذمہ داری لی کہ وہ حق ان کو ایکسسائز کرنے کا موقع جو ہے دیا جائے گا پھر اگست انیس سو انیس سو انچاس کے ریزولوشنز میں کچھ طریقے بتائے گئے ہیں کہ کیا کیا اقدامات جو ہیں وہ کیے جائیں گے یہاں یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ جب بھارت نے اکتوبر 47 میں کشمیر پہ قبضہ کیا اور ایک معایدہ وہاں کے مہاراجہ پہ امپوز کیا اس میں دو بڑی دلچسپ باتیں تھیں پہلی تو بات یہ تھی کہ ہندوستان کو صرف تین معاملات پرد کیے گئے تھے کشمیر کی طرف سے باقی معاملات میں کشمیر والے خود مختار تھے دوسرا یہ تھا کہ ہندوستان نے یہ وعدہ کیا تھا کہ کشمیری اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ خود کریں گے یہ 47 کے اندر بھی یہ تھا اور اسی طرح یونائٹی نیشنز میں بھی ہندوستان نے یہ بات کہی تھی کہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کشمیری اپنی رائے سے کریں گے لیکن ان ریزولوشنز کے پاس ہونے کے باوجود اور ہندوستان کی حکومت کے یہ بیان کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیری اپنی استصواب رائے سے کریں گے ہندوستان بتدریج اس وعدے سے پھر گیا اور انہوں نے ایک بہانہ دوسرا بہانہ تیسرا بہانہ کر کے یہ معاملہ ٹال دیا اور 1953 میں ہندوستان کی حکومت نے کشمیر پہ مکمل قبضہ کرنے کا ایک منصوبے کا آغاز کیا جو وقتاً فوقتاً اس کو وہ نافذ کرتے رہے ناکٹر بہت آپ نے خوبی کے ساتھ یہ واضح کر دیا کہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ کیا ہے ناکٹر میں یہ سوال تو اگلے درجہ کا ہے لیکن میں پہلے پوچھ رہا ہوں کیا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اپنی نوجوان نسل کو یہ بتانا چاہیے کہ وہ جو یونائٹیڈ نیشنز کی بنیادی آپ نے تین قراردادوں کا حوالہ دیا آج بھی ان کی قدر اتنی ہی ہیں جتنی اس وقت تھی دیکھیں جو انٹرنیشنل لوہ ہے اور یونائٹی نیشن کا چارٹر ہے اس کے مطابق جو قراردادیں جو یونائٹی نیشن کی سیکیورٹی کانسل منظور کرتی ہے یا جنرل اسیمبلی منظور کرتی ہے ان کی قانونی حیثیت وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوتی چاہے آپ اسے امپلیمنٹ نہ کریں اس کے باوجود وہ قانونی حیثیت جو ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے لہذا جو کشمیر کے وہ جو ریزولوشنز ہیں یونائٹی نیشن سیکیورٹی کانسل کے کہ کشمیریوں کو حق ملے گا کہ وہ خود اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کریں کہ وہ ہندوستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یہ قراردادیں اپنی جگہ موجود ہیں یہ ٹھیک ہے کہ ہندوستان ان کو امپلیمنٹ نہیں کرتا اور ہندوستان یہ آرگومنٹ دیتا ہے کہ یہ قراردادیں اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بے مانے ہو گئی ہیں قانونی طور پر یہ قراردادیں بے مانے نہیں ہیں یہی وجہ ہے جو سیکیورٹی کانسل یونائٹی نیشن کی ہے اس کے ریکارڈ پہ اب بھی کشمیر کے ریزولوشن جو موجود ہیں وہ لیدہ بات ہے کہ یونائٹی نیشن ان ریزولوشن کو نافذ نہیں کروا سکی کوشش تو کی تھی بلکہ اگر دیکھا جائے انیس سو اٹالیس اور انچاس کے ریزولوشن سے اگر آپ آگے کی طرف جائیں تو انیس سو ساٹھ کی دہائی شروع ہونے تک مختلف ایفرٹس کی گئیں یونائٹی نیشن نے اپنے ڈیلیگیشنز کشمیر بھیجے پاکستان بھیجے ہندوستان بھیجے لیکن ہندوستان جو ہے وہ کوپریٹ کرنے کو تیار نہیں تھا اور ہندوستان نے بتدریج اپنا کنٹرول جو ہے وہ وقت کے ساتھ جو ہے کشمیر پہ بڑھایا میرے ذہن میں دو سوال آتے ہیں ایک سوال میرے ذہن میں پہلے یہ آتا ہے کیا کشمیر کے معاملے میں جو بانیان پاکستان تھے حضرت قائد آزم تھے علاقت علی خان تھے یا ان کے بعد جو لوگ بانیان میں تھے ان کی جو کوششیں تھیں ان کوششوں پہ ایک مورخ کے طور پہ آپ مطمن ہیں دیکھیں اس وقت جو افتدائی سال ہیں پاکستان کے وہ پاکستان کے لیے بہت مشکل کے سال تھے کیونکہ ایک نئی ریاست قائم ہو رہی تھی اس زمانے میں تو فیڈرل حکومت ہی نہیں تھی فیڈرل حکومت جو تھی وہ تو دلی میں ہوا کرتی تھی جو ہندوستان کو مل گئی پاکستان نے اپنی فیڈرل حکومت جو ہے وہ کراچی میں قائم کی پھر یہاں پہ ریفیوجیز کا مسئلہ تھا لوگوں کی عام درفت چل رہی تھی پھر اس زمانے میں کمینل رائٹس انڈیا کا جو علاقے ہیں وہاں کمینل رائٹس بہت زیادہ تھے تو ریاست پاکستان کے جو اس وقت لیڈران تھے وہ اس ریاست کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور اس چیلنج کے ساتھ ساتھ انہوں نے کشمیر کے معاملے کو بھی اٹھایا اور یونائٹن نیشنز میں پاکستان کے جو پہلے فورن منسٹر تھے انہوں نے طویل تقاریر کی یہ دیکھئے یہ کشمیر کا مسئلہ ہندوستان لے کر گیا تھا یونائٹن نیشنز کے اندر کہ پاکستان کے خلاف شکایت انہوں نے کی تھی لیکن پاکستان کے اس وقت کے جو پہلے فورن منسٹر تھے انہوں نے ایک طویل تقریر کے ذریعے اور قانونی نکتے اٹھا کر یہ ریزولوشن پاس کروائے سیکیورٹی کانسل سے کہ کشمیر کا فیصلہ جو ہے وہ کشمیری کریں گے نہ ہندوستان کرے گا نہ پاکستان کرے گا کشمیر کے مستبل کا فیصلہ کشمیری ایک انڈیپینڈنٹ رائے شماری کے ذریعے جو یونائٹن نیشن کرائے گی وہ کریں گے یہ بہت بڑی تفارتی کامیابی تھی ایسے وقت میں جب پاکستان کی حکومت اندرونی طور پر بہت مشکلات کا شکار تھی اور ان مشکلات کے باوجود پاکستان نے نہ صرف سیکیورٹی کانسل بلکہ اس کے باہر بھی جو ہے کشمیر کی قوز کو نہ صرف اس وقت پلیٹ کیا آج بھی یونائٹن نیشنز کی جب بھی اینول سیشنز ہوتے ہیں اس میں پاکستان جو ہے بڑے باقائدگی کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ کشمیر کے مسئلے کو اٹھاتا ہے اور اس بات کا عیادہ کرتا ہے کہ کشمیریوں کو حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنے چاسی مستقبل کا فیصلہ جو ہے وہ خود کریں ڈاکٹر بانیان کا تو ایک وابستگی تھی کشمیر کے ساتھ کشمیریوں کے ان کے ساتھ کیا جو بعد میں پاکستان میں حکمران آتے رہے فوجی بھی اور دوسرے سیول حکمران بھی ان کی جو کوشش ہیں تھی کشمیر کے لیے اس سے آپ مطمن ہیں ایک مورخ کے طور پر دیکھئے پاکستان کے جو بعد کے رولرز ہیں قادع اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد کے جو رولرز ہیں انہوں نے بھی اس مسئلے کو جو ہے اٹھایا یونائٹین نیشنز میں بھی یونائٹین نیشنز کے بہار بھی لیکن اصل میں کچھ مسائل اس لیے اس لیے بڑھ گئے تھے کہ ایک طرف تو ہندوستان نے نائنٹین ففٹی تری سے یہ جو ہے بالکل ہی کہہ دیا کہ یہ تو ہمارا حصہ ہے اور اس میں رائے شماری جو ہم نے وعدہ کیا وہ ہم پورا جو ہے وہ نہیں کریں کہ تو ہندوستان کی پالیسی جو تھی وہ اب واضح طور پر سامنے آگئے شروع سے ہندوستان کی نیت خراب تھی دوسرا ہی ہوا یہ کہ کشمیر جو تھا وہ عالمی سیاست کی زد میں آگئے عالمی سطح پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بڑی طاقتیں ہیں وہ یونائٹین نیشن کے ریزولوشن کو خود ایمپلیمنٹ کروانے کے حق میں نظر نہیں آتی وہ اس معاملے میں فاموش ہیں اگرچہ ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ جب یہ ریزولوشن پاس ہوئے تھے اس وقت جو بڑی طاقتیں اس کی میمبر تھیں جن کے پاس پرمنٹ میمبرشپ ہے سیکیورٹی کانسل کی ان کی مرضی کے بغیر یہ ریزولوشن پاس نہیں ہو سکتے تھے وہ اس میں شامل تھے لیکن بعد میں سیاسی مسئلہتوں کی وجہ سے انہوں نے خاموشی اختیار کی اور اس طرح یہ کشمیر کا معاملہ جو تھا وہ سرد جنگ میں بڑی قوتوں کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے لٹک گیا ایک میں ازر میں اور سوال آتا ہے جو شملہ معاہدہ ہوا انیس سو اکتر کے سانے کے بعد انڈیا اور پاکستان میں کیا شملہ معاہدے کی وجہ سے کشمیر کی جو پرابلم ہے اس کے اوپر ہمارا جو پوزیشن تھی پاکستان کی اس میں کوئی تبدیلی آگئی تھی کچھ اس میں بتائیے ہمارے دیکھیں شملہ معاہدے سے پاکستان کی پوزیشن میں تبدیلی نہیں آئی تھی صرف دو چیزیں ہوئی تھی ایک تو یہ ہے کہ جب یونائٹن نیشن کے ریزولوشن آگست نائنٹین فورٹی ایٹ اور جنوری فورٹی نائن کے ریزولوشن پاس ہوئے تو پھر کشمیر میں جتنا حصہ پاکستان کے کنٹرول میں تھا پاکستان کی فورسز کنٹرول میں تھا جتنا ہندوستان کا تھا وہاں پہ ایک لائن ڈراؤ ہوئی جس کو سی سپائر لائن ہم کہتے ہیں جس کو ایلو سی پی ڈاکٹر سب اب کہتے ہیں لائن آف کنٹرول بھی کہتے ہیں یہ انیس سو بہتر کی پیداوار ہے تو اوریجنلی یہ تھا جو سی سپائر لائن یہ کہ جب نائنٹین فورٹی نائن میں جنگ بند ہوئی ہے پہلی کشمیر پہ جنگ تھی تو وہ جو لائن تھی جہاں جہاں ٹروپس تھے دونوں سائٹ کے وہ ایک سی سپائر لائن بنی تو نائنٹین سیمٹی ٹو میں جب شملہ ایکارڈ اس وقت کے پاکستان کے وزیر آزم ظلفکار علی بھٹو اور ہندوستان کی وزیر آزم اس وقت اندرہ گاندی تھی انہوں نے شملہ میں یہ ایگریمنٹ سائن کیا تھا انیس سو اکتر کی جنگ کے بعد یہ جولائی انیس سو بہتر کی ہم اس وقت آپ سے بات کر رہے ہیں تو اس میں ایک تو یہ فیصلہ ہوا کہ انیس سو اکتر کی جنگ کے نتیجے میں کشمیر میں کچھ علاقے پاکستان نے ہندوستان سے حاصل کیے تھے کشمیر میں کچھ ہندوستان نے کیے تھے تو فیصلہ یہ ہوا کہ کشمیر میں تو فوجیں واپس نہیں جائیں گی لہٰذا وہاں پھر جو نئی لائن ڈرو ہوتی ہے جو کہ نائنٹی پرسنٹ تو پرانا ہی ہے تین ٹو ٹویل پرسنٹ اس میں فرق پڑا ہے اس کو پھر ہم اب لائن آف کنٹرول کے نام سے لو سی کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں آج کل آپ لو سی سنتے ہیں سیس فائر لائن نہیں سنتے ایک فیصلہ تو یہ اہم فیصلہ تھا دوسرا فیصلہ یہ تھا کہ ہندوستان اور پاکستان جو ہے بائی لیٹرل لیول پہ یہ معاملے کو تیہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن پاکستان کا پوائنٹ ویو یہ تھا کہ اگر بائی لیٹرل لیول پہ معاملات تیہ نہیں ہوتے تو پاکستان کا وہ آپشن کہ اسے بیندل قوامی سطح پر مسئلے کو اٹھائے وہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے کیونکہ یہ حق پاکستان کا کہ اس مسئلے کو بیندل قوامی سطح پر اٹھانا ہے وہ ان ریزولوشن سے نکلتا ہے جو اقوام متدہ نے نائنٹین فورٹی ایٹ اور فورٹی نائن میں منظور کیے تھے اور جن کی قانونی حیثیت اپنی جگہ موجود ہے تو پاکستان نے کہا کہ ہاں بائی لیٹرل پہ ہم بات کریں گے لیکن اگر بائی لیٹرل سسٹم نہیں ہوتا تو اس کے بعد پھر ہم ملٹی لیٹرل یا بیندل قوامی نظام کریں گے جو کمی آئی تھی وہ صرف یہ تھا کہ انیس سو اکتر کے بعد پاکستان نے اپنے آپ کو جو ہے جو مشکلات کا دور تھا اس سے نکلنے میں کچھ ٹائم لیا ریہیبلیٹیشن جو کہنا چاہیے پاکستان کی اس میں کچھ ٹائم لیا تو اس کی وجہ سے کشمیر کا مسئلہ جو تھا وہ ذرا کم اٹھایا گیا اگرچہ یونائٹین نیشن کے سالنہ اجلاس میں ہمیشہ پاکستان نے یہ مسئلہ اٹھایا تو جب پاکستان اپنی جگہ کنسولیڈیٹ کر گیا انیس سو اکتر کے بعد تو پھر یہ دوبارہ مسئلہ جو ہے پاکستان نے اٹھایا تو چار تین چار سال کا ایک ایسا وقفہ آپ کو مل جاتا ہے جو پاکستان دوبارہ انیس سو اکتر کے بعد اپنے آپ کو مضبوط کر رہا تھا تاکہ بیندل قوامی سطح پر اس معاملے کو اٹھائے تو اس کے بعد انہوں نے یہ معاملہ بائی لیٹر لیول پہ اٹھایا اچھا پھر اس کے علاوہ ملٹی لیٹر لیول انٹرنیشنل لیول پہ بھی اٹھایا یونائٹن نیشنز میں بھی اٹھایا لیکن یونائٹن نیشنز کا مسئلہ یہی تھا کہ یونائٹن نیشن اپنے ریزولوشن کو خود نافذ نہیں کر سکتے کیونکہ یونائٹن نیشن کوئی بیندل اقوامی گورمنٹ نہیں ہے بلکہ خود مختار گورمنٹوں کی ایک تنظیم ہے اس میں اگر اس کے ممبران اور خاص کر بڑی طاقتیں جو پانچ سیکیورٹی کانسل کے مستقل ممبران ہیں اگر ان کا آپس میں انڈرسٹیننگ نہ ہو تو پھر یونائٹن نیشن کچھ نہیں کر پاتے اور کشمیر میں ہم نے یہی دیکھا مسئلہ فلسطین میں جو غزہ کا مسئلہ چل رہا ہے اس میں بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ بڑی طاقتوں میں چونکہ اتفاق نہیں ہے تو وہ بات وہی کی وہی ریزولوشنوں میں ہی رہ جاتی ہے نوکٹر آپ کو یہ پچھلے پچاس سال میں چلیں پہلے بچ پچیس سال تو بانیان کی سٹرگل ہے پچھلے پچاس سال میں آپ کو کبھی لگا ہو کہ کشمیر کا مسئلہ ابحل ہو جائے گا دیکھئے کشمیر کے مسئلے کے لیے ایک طویل بائی لیٹرل گفتگو ہوئی ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان دو ہزار چار سے دو ہزار ساتھ تک اس کے بعد بھی ہوئی لیکن یہ دو ہزار چار اور ساتھ میں جتنے بھی مسئلے تھے بیٹون انڈیا اور پاکستان ان پہ گفتگو انڈیا پاکستان نے تین چار سال کی اس گفتگو کے نتیجے میں کچھ اس وقت کی حکومتیں ہندوستان کی حکومت اور پاکستان کی حکومت نے کچھ کچھ اصولی فیصلے کیے تھے کہ ہم اس کو بائی لیٹرل لیول پہ حل کرنے کے لیے ایک فارمولا بناتے ہیں ایک فارمولا اصولی سطح پر بنا لیکن اس کی تفاصیل ابھی تیہ ہونا باقی تھی یعنی انس کو دیکھیں نا اصولی سطح پر تو آپ کر لیتے ہیں کہ یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے لیکن آپ کو اس کو عملی شکل دینے کے لیے اقدامات کرنے ہوتے ہیں سپیسفک پالیسیز چاہیئے خاص فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ ابھی باقی تھے تو اصولی سطح پر ایک فریم بگ تو انہوں نے والف کیا لیکن پھر یہ ہوا کہ دوہزار سات اور آٹھ میں دوہزار سات میں کچھ پاکستان میں سیاسی دوہزار آٹھ میں ہندوستان کے اندر ممبئی میں ایک ٹیررزم کا واقعہ ہوا اس کے بعد انڈیا پاکستان کا ڈائلوگ سسپینڈ ہو گیا دوبارہ شروع ہوا ڈائلوگ لیکن ہوا یہ ہے کہ ہندوستان میں مودی کی حکومت جو پہلی دفعہ جب وہ اقتدار میں آئے تھے وہ مئی دوہزار چودہ میں آئے تو انہوں نے آنے کے چند مہینے کے بعد اگست دوہزار چودہ میں پاکستان اور ہندوستان کے ڈائلوگ کو سسپینڈ کر اور پھر اس کے بعد اگست دوہزار انیس میں مودی صاحب کی حکومت نے کشمیر کا جو ریاستی سٹیٹس ہے ہندوستان ان کو کشمیر کو ایک ریاست کے طور پر سپیشل سٹیٹس دیتا تھا سپیشل سٹیٹس دیتا تھا تو مودی کے حکومت نے آرٹیکل تری سیونٹی ختم کر دیا اگرچہ آرٹیکل تری سیونٹی پہلے ہی بہت کمزور کر دیا تھا بھارت کی حکومت نے لیکن جو تھوڑا بہت بھرم تھا وہ مودی صاحب نے بلکل ہی فارق کر دیا جو ہے اپنا فیصلہ کر کے اور کشمیر کا جو ایک سٹیٹ کا سٹیٹس تھا اس کو ختم کر کے کشمیر کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دو یونین ٹیریٹری بنا دیئے بنا دیئے دیکھیں ہندوستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ کسی ریاست کو ریورس ڈائریکشن میں ڈالا گیا ہو عام طور پہ ہندوستان میں جو پیٹرن تھا وہ تھا کہ یونین ٹیریٹری یا فیڈل حکومت کے ٹیریٹری سے پھر وہ فل ریاست بن جاتا تھا یہ پہلی مثال ہے کہ ہندوستان کا آئین پہلے اسے ریاست کہتا تھا اب اس کا ریاست کا مقام چھین لیا گیا ہے اور اس کو دو یونین تقسیم کر کے دو یونین ٹیریٹری بنا دیئے گئے ہیں جس سے کہ سارا ڈائیلوگ پروسس جو ہے ہندوستان اور پاکستان کا کشمیر کے متعلق اس کی امیدیں جو ہیں وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں پاکستان کا اس وقت پوائنٹ ویو یہ ہے کہ جو کشمیر کی حیثیت بدلی ہے ہندوستان نے اگست 2019 میں وہ غیر قانونی ہے غیر اصولی ہے اور اس سے زیادتی جو ہے کشمیریوں پہ مزید بڑھتی ہے لہٰذا اس کو ختم کیا جائے اور اس کے بعد جب کشمیر کا پرانا سٹیٹس بحال ہو جائے گا آرٹیکل 370 بحال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر گفت و شنید سے کوئی راستہ جو ہے وہ نکالا جانا چاہیے اور راستہ نکالا جا سکتا ہے لیکن اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہندوستان کس حد تک کشمیریوں کے حقوق اور کشمیریوں کے جو سیلو ٹیرمنیشن کا جو رائٹ ہے اس کی کتنی عزت کرتا ہے میرے ذنب میں ایک سوال آتا ہے اگر ہم کشمیر کی تاریخ دیکھتے ہیں جو میں اس کو ڈوگرہ راجہ اٹھا سو چھالیس سے شروع کرتا ہوں تو وہ کشمیر کے استحصال کی تاریخ ہے اور وہ آج تک موجود ہے بہاں پر جو کشمیر کو یونین ٹیرٹی بنایا گیا ہے اس کے بارے میں جو موجودہ بھارت کی حکومت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارا یہ جو نیا آرینجمنٹ ہے یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ جو کشمیریوں کا استحصال ہوتا رہا ہے اس کی کوئی کمپنسیشن ہو سکے اس کو ہم بہتر کر سکیں تو کیا آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ اس سے جو کشمیری پسے ہوئے کشمیری ہیں ان کو کو کوئی واقعی ریلیف ملے گا یا یہ ویسا ہی ڈھکوصلہ ہے جیسے نہرجوی دیا کرتے تھے دیکھئے یہ فیصلہ ہندوستان نے اگست دوہزار انیس میں کیا تھا اب آپ دیکھ لیجئے ان جو تین چار سال پانچ سال ہوگے ہاں اب یہ آگست میں یہ ہو جائیں گے ان کو پانچ سال تو اگر یہ چار سال میں دیکھیں تو آپ کو ذرہ بھر یہ احساس نہیں ہوتا کہ کشمیریوں کی فلاہ کے لیے ہندوستان نے کوئی کام کیا بلکہ ہندوستان نے تو کشمیر کے اندر اتنی فوج کشی کی ہوئی ہے پچھلے سات آٹھ سال سے خاص کر مودی صاحب کے دور سے مودی صاحب دوہزار جسے میں نے ابھی کہا کہ مئی دوہزار چودہ میں برسر اقتدار آئے تھے اور اب تک وہ اقتدار میں ہیں تو اس سے پہلے لیکن مودی صاحب کے بعد تو کشمیریوں کی علیدہ شناخ کو ختم کرنے کے لیے بہت سی کوششیں کی گئی ہیں دیکھئے کشمیر میں نون کشمیری پروپرٹی نہیں خرید سکتا تھا وہاں سیٹل نہیں ہو سکتا تھا جا کے رہے لیکن وہ وہاں کا باشندہ یا وہاں کا ووٹر نہیں ہو سکتا تھا یہ ایک لوہ تھا کشمیر یہ کشمیر کا اپنا لوہ تھا لیکن وہ فارق کر دیا مودی صاحب نے اور وہاں آج کل کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پاپولیشن کے سٹرکچر کو بدلنے کے لیے جو غیر مسلم مین لینڈ انڈیا سے وہاں ان کو جو سیٹل کیا جائے اور فوج کا جس طرح بے دریکھ فوج سیکیورٹی کے دوسرے جو ایجنسیز ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ریزر فورس آف انڈیا ہے اس کا اتنا زیادہ استعمال ہو رہا ہے کہ وہاں پہ انسانی حقوق کا مسئلہ بنا ہوا ہے یعنی کشمیریوں کے بہتری تو ایک طرف ان کے تو جو بنیادی حقوق جو کہ یونائٹی نیشن کے اندر ہیں ان کا ہیومن رائٹس کا یونائٹی نیشن کا ایک چارٹر ہے جس میں انسانوں کے حقوق کی بات کی گئی ہے پھر ہندوستان اپنے قانون میں موجود ہیں ہیومن رائٹس یہ ہیومن رائٹس جو ہیں وہاں وائلٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ پولیس جس کو چاہے آرمی جس کو چاہے گرفتار کر لے جس کو پکڑ کے کشمیر سے باہر لے جائے قید میں رکھے اور گولیاں چلائے اور لوگوں کو زخمی کرے چہید کرے یہ واقعات وہاں جو ہیں بڑے عام جو ہو رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ بہت سے وہ لوگ جو کبھی ہندوستان کے ساتھ تھے جو زمانے کی ہندوستانی کشمیر کی حکومتوں میں ہوا کرتے تھے وہ بھی ہندوستان کے اس رویے سے نالاں ہیں تو اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو اس وقت ظلم اور تشدد کشمیریوں پر عام شہریوں پر ہو رہا ہے اور ان کے حقوق کو کس طرح بحال کیا جائے پھر اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق اس طرح دلوائے جائے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ ان کا سیاسی مستقبل کدھر ہے کیا سیاسی مستقبل ہونا چاہیے یہ ہندوستان حقوق دینے کو تیار جو ہے نہیں ہے بلکہ وہ کشمیر کی جد و جہد کو ٹیروریزم سے لنکھ کرتا ہے جو کوئی بھی ذرا ہندوستان کو چیلنج کرتا ہے اس کو ٹیروریزم کا لیبل لگا کر وہ کاروائی جو ہیں وہ کرتے ہیں جو حقوق کی جد و جہد ہے آزادی کی جد و جہد ہے اس کو آپ ٹیروریزم سے منسلک نہیں کرتا ٹیروریزم ایک ایک چیز ہے آزادی کی جد و جہد حقوق کی جد و جہد ہر فرد کا اور ہر قوم کا حق ہے اور کشمیریوں کا بھی یہ حق ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ اپنی مرضی سے آزادی سے وہ کریں تاکہ وہ بھی ایک باعزت طریقے سے تکون سے امن اور آشتی سے اپنی زندگیاں گزار ساتھ میں آخر میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ کشمیر کی آزادی کی شما جس نسل نے قائد آزم سے وصول کی اور اس کو اٹھائے رکھا وہ آپ کی جنریشن آپ کی نسل ہے آپ نے وہ شما ایک طرح سے میری نسل کے حوالے کی ہے مجھ کو اب یہ شما بجھنے سے پہلے اگلی جو ہماری جنریشن ہے اپنے اس کے حوالے کرنا ہے تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہماری نئی جنریشن کو کشمیر کے معاملے پر دیکھیں کشمیر کے موضوع پر نئی نسل کے لیے جو ہمارا مستقبل ہیں کشمیر کا بھی مستقبل ہیں وہ میسج یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا اس وقت سے نہ صرف بانیان پاکستان بلکہ ان کے بعد آنے والے لیڈروں نے جہاں تک ممکن ہو سکا کشمیر کے لیے کوشش کی اور آج کی نوجوان نسل کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے کشمیر کے مسئلے کی نویت کو سمجھے کہ یہ کشمیر کا مسئلہ رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن کا مسئلہ ان کی استثواب رائے کا مسئلہ کیا ہے اس کی بنیاد کیا تھی یعنی یونائٹی نیشن کے ریزولوشنز کے بنیاد پہ یہ ان کو حق ملا تھا پھر یہ کیوں نافذ نہیں ہو سکے اور سب سے اہم سوال جو میرا خیال ہے نوجوانوں کو بھور کرنا چاہیے کہ موجودہ دور میں جب ہم کمیونیکیشن ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی ہے انٹرنیٹ پلیٹ فارمز آپ کو اویلیبل ہیں اس موجودہ دور کے اندر کس طرح آپ کشمیریوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے آواز کو بلند کریں دیکھئے ابتدائی دور جب پاکستان کا تھا نہ وہاں انٹرنیٹ تھا نہ وہاں اس قسم کا سیٹلائٹ ٹیلی ویژن موجود تھا ایک ریڈیو ہوا کرتا تھا اس زمانے کے اندر ٹیلی ویژن بھی پاکستان میں انیس سو چونسٹھ میں ٹیلی ویژن آیا ہے تو اب موجودہ جو سہولتیں ہیں ان سہولتوں کو لے کر کشمیریوں کی قوز کو آپ آگے چلائیں زندہ رکھیں اس میں آپ کے ساتھ باقی پاکستانی جو یہاں رہتے ہیں یا باہر رہتے ہیں پاکستان سے باہر رہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں لیکن انیشیٹیو جو ہے وہ پاکستان میں موجود نوجوانوں کو لینا پڑے گا اور نوجوانوں کے لیے پیغام یہ بھی ہے کہ وہ پاکستان کی ترقی اور فلحہ کے لیے جو ہے کام کرنے کا سوچیں کیونکہ ان کا مستقبل اس سے منسلک ہے پاکستان کا مستقبل نوجوانوں کا مستقبل ہے اور نوجوانوں کا مستقبل پاکستان کا مستقبل ہے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں لہٰذا ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں کیونکہ علم جو ہے اور علم کے ساتھ موڈرن ٹیکنالوجی جو ہے وہ سٹرنٹھ ہے اور آج کے دور میں ملک وہی ترقی کرتا ہے جو نالج ہے جس کے پاس ٹیکنالوجی ہے اور خاص کر موڈرن ٹیکنالوجیز کو جو بندہ حاصل کرتا ہے تو آپ موڈرن نالج حاصل کریں اور اس کے بعد آپ نہ صرف پاکستان کے اندر رہ کر پاکستان کی خدمت کریں گے بلکہ آپ بینلکوامی سطح پر جا کر بھی اپنے لیے مقام پیدا کر سکتے ہیں اور اگر پاکستان کو ترقی پانی ہے تو آپ کو کوشش کرنی پڑے گی اور آپ ہی ہیں جو پاکستان کے مستقبل کو اور بہتر کر سکتے ہیں بہت شکریہ نالج صاحب آپ کا اسی خوبصورت گفتگو کا ناظرین میں آپ سب لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ جس طرح بانیان پاکستان نے یہ کہا تھا کہ کشمیر پاکستان ہے اور پاکستان کشمیر ہے اور ہمیں تب تک کشمیر کا پاکستان کا جھنڈا اٹھائے رکھنا ہے اور کشمیر کی ازادی کی جد و جہد جاری دکھنی ہے جب تک ہمارے کشمیر میں موجود مظلوم بہن بھائیں جنہوں نے ان ایک سو چھتر سالوں میں انگنت جانی اور مالی قربانیاں دی ہیں ان کو مکمل ازادی حاصل نہیں ہو جاتی ان کو ان کے خوابوں کا پاکستان مل نہیں جاتا بہت شکریہ موسیقی